پاکستان سٹرکر بوجھ نے اگلے مالی سال کے سینٹر کانٹیکٹ کے لیے کھلاری کے ناموں کی حسن پیریس تیار کر لی ہے اور اس مرتبہ پینٹس کی بجائے 25 کھلاری کو سینٹر کانٹیکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان سٹرکر بوجھ نے نوجوان کھلاریوں کی امدہ کارکردی کو دیکھتے ہوئے ان کی حسابدائی کے لیے گزشتہ سال 35 کھلاری کو سینٹر کانٹیکٹ دیا تھا تاہم چند کھلاریوں کی مستقل مایوس کن کارکردی کو دیکھتے ہوئے کھلاریوں کی پیریس میں کتوتی کا پیسلہ کیا گیا ہے نئے سینٹر کانٹیکٹ کا اطلاق روان سال یکم جولائی 2018 سے ہوگا جس میں کھلاریوں کی تنقوہیں تقریباً دگنی کر دی گئی ہیں جبکہ مبینہ طور پر مفرد ڈاپ ٹیسٹ میں ملوث احمد شہزاد کو سینٹر کانٹیکٹ میں چامل نہ کرنے کا پیسلہ کیا گیا ہے کسی بھی نے سینٹر کانٹیکٹ میں جن پچیس کھلاریوں کے نام فائنل کیے ہیں اس کی ایک کٹیگری میں چھے کھلاری شامل ہیں جنہیں مہانہ دس لاکھ روپے ملیں گے ایک کٹیگری میں شامل کپتان سرفراز احمد شیب ملک یاسر شاہ محمد آمیر اثر علی اور بی سے ایک کٹیگری میں ترقی پانے والے بابر آزم شامل ہیں قضبے کار محمد حفیظ کی اے سے بی کٹیگری میں تنزلی ہوئی ہے جبکہ ان کے ساتھ دھیجر کھلاریوں میں اثر شفیق حسن علی فہی مشرب اماد وسیم پخر زبان اور شاداب خان شامل ہیں جنہیں مہانہ سات لاکھ روپے ملیں گے سی کٹیگری میں شامل کھلاریوں کو پانچ لاکھ روپے ملا کریں گے اور دی کٹیگری والوں کی تنفائیں ایک لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم سی کٹیگری میں کھلاریوں کی تعداد چودہ سے کم کر کے پانچ کر دی ہے اور اس پہرس میں صرف رومان رئیس آسیف علی حسین طلط عثمان صلاحودین اور راہ دلیس شامل ہیں سینٹر کونٹیکٹ میں اماد وسیم اور رومان رئیس کی جمہولیت کا انحصال فٹنس سے مچروط ہے اگر وہ فٹنس حاصل نہ کر سکے تو این ممکن ہے کہ ان کی جگہ کسی اور کھلاری کو فہرس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے گزرشتہ سینٹر کونٹیکٹ کی پہرس میں شامل احمد شہزاد محمد رزوان محمد اسکر محمد حسان عمر امین میر حمزہ بلال آسف آمیر یامین اور آتف زاکر کے نام سینٹر کونٹیکٹ کی پہرس سے نکالنے کی تجویز پیچھ گئی ہے نئے سینٹر کونٹیکٹ کا اطلاف یکم جولائی 2018 سے یکم جولائی 2019 تک ہوگا جس کا پیچھوی کی جانب سے سینٹر کونٹیکٹ کیا دیکھا